ہلو ایبیون بیلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ایک بار پھر سے آپ سبھی ساتھیوں کو ایک نئے کہانی کے ساتھ میں راہل کمار آپ لوگ کا سوابت کرتا ہوں دوستو کہانی ہماری زندگی کے ایک ایسے حصہ ہے جو اپنی باتوں کو دوسرے تک پہنچانے میں کافی ہمیں مدد کرتی ہے تو آئیے ہم لوگ جانتے ہیں آج ایک نئی کہانی آج کہانی جو ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں ایک اس پہ آدھارت ہے جو کہ کہیں نہ کہیں لوگ کسی کام کو کرنے میں آلس دکھاتے ہیں تو انہیں فیوچر میں کیا نقصان جھیلنا پڑتا ہے جیسے ایک سمیں کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک بیپاری ہوا کرتا تھا اور اس کے پاس ایک گدھے تھے گدھے سمجھ سکتے ہیں جس پہ سمان ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جایا کرتا ہے اور وہ بیپاری الگ الگ طریقے کا بزنس کیا کرتا تھا کبھی مسائلے کا بزنس کر لیا کبھی کچھ کبھی کچھ اس طریقے سے جو زیادہ سے زیادہ مارکٹ میں بیگ سکے وہ اپنے گاؤں سے سہر لے جا کر بیچا کرتا تھا اور اس راستے میں بیچ میں ایک ندی ہوا کرتے تھے اور یہ سارا کا سارا کام وہ گدھے کے اوپر لاد کر کیا کرتا تھا اور ایک سمیں کی بات ہے کہ سمیں کے جو مانگ تھی اس سمیں نمک کافی بیگا کرتا تھا تو یہ بیپاری کیا کیا کہ نمک کے بوڑی اس گدھے کے اوپر ڈال دیا کرتا اور لے کر اپنے گاؤں سے سہر کی طرف جایا کرتا جسے کی اس گدھے کو کافی وزن لے کے سفر کرنا پڑتا جس سے اسے کافی مشکل ہوتی تھی لیکن وہ یہ راستہ دھوننے لگا کہ کیسے کام کرنے سے بچا جائے اور ایک سمیں کی بات ہے جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ نمک جو ہوتا ہے وہ پانی پرتے ہی گھولنسیل ہو جاتا ہے یعنی کہ ختم ہو جاتا ہے پانی میں مل جاتا ہے اور وہ جب نمک کی بوری اس کے اوپر رکھا گیا تھا اور وہ جب ندی کو پار کر رہا تھا اسی کرم اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس پانی میں گر جاتا ہے اور جیسے ہی پانی میں گرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ نمک سارا پانی میں گھول جاتا ہے اور وزن جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس گدھے کو کافی ہلکا ہلکا سا لگنے لگتا ہے پھر اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پانی میں گرنے سے وزن کم ہوتا ہے تو دوسرے دن پھر وہی پر گریہ ہوتی ہے وہ بیپاری نمک ڈال کے پھر بازار کی طرف جانے لگتا ہے اور جیسے ہی وہ ندی میں آتا ہے وہ گدھا پھر سے جان بوجھ کر گر جاتا ہے بچھلے دن تو وہ گلتی سے گرا تھا لیکن آج وہ جان بوجھ کر گر گیا اور پھر سارا نمک پانی میں گھول جاتا ہے اور وہ کافی ہلکا محسوس کرنے لگتا ہے پھر تیسرے دن وہی کام کرتا ہے کہ وہ گدھا پھر سے پانی میں گرتا ہے اور نمک ہلکا ہو جاتا ہے اس طریقے سے جب چار پانچ دن یہی کائل کرم چلتا ہے تو وہ بیپاری سمجھ جاتا ہے کہ یہ گدھے کی چال ہے اور وہ جان بوجھ کر پانی میں گر جاتا ہے تو بیپاری بھی کافی تیز تھا انہوں نے کیا کیا کہ اس گدھے کے اوپر روئی کا پورا بوزہ ڈال دیا روئی کافی ہلکا ہوتا ہے اور جیسے ہی یہ گدھا جو تھا پانی میں جا کے اور دن کے طرح جیسے ہی گرہ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پانی روئی سے ملنے کے بعد کافی بھاری ہو جاتا ہے اور اس کا وزن اور زیادہ بڑھ گیا اور اور زیادہ بھاری ہو گیا یہ گدھا کو کافی مشکل ہوا لیکن وہ جو بیپاری تھا اس کو اسی وزن کے ساتھ سہر لے کر گیا اور پھر اپنے گاؤں واپس لے کر آیا یعنی کہ اس کو ڈبل بوزا کا وزن سہنا پڑا پھر کیا تھا گدھے بھی سیکھ گئے اور وہ پھر پہلے کی طرح کام کرنا شروع کر دی تو دوستو کسی بھی کام اگر ایمانداری پروپک کیا جائے نا تو کام آسان ہی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ہم لوگ اپنے زندگی میں کسی کام کو آسان طریقہ دوننے لگتے ہیں لیکن زندگی میں ایسا کوئی آستہ نہیں جو آسانی سے آپ کو سفلتا دلا سکے اگر سفلتا چاہیے تو ہمیشہ محنت کے ساتھ کام کریے جسے کی آنے والا سمیہ میں آپ کو بہت بڑی ایچیمنٹ بہت بڑی سفلتا حاصل ہو سکے دوستو یہ تھی کہانی جسے کی آپ کی زندگی میں محنت کرنے کے لیے ایک جاگروپتر لے کر لاتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے تھانکیو